اہم خبر یہ ہے چیئرمین پیٹے ایمران خان کا کافلہ اسلام آباد ڈی چوک کے جانب رامادمہ کارکنان کی بڑی تعداد بھی ساتھ ہے ڈی چوک میں استقبال کے لیے کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے دوسری جانب پولیس کے طرف سے شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے کارکنان بھی جوابی پتھراؤ کر رہے ہیں اہم خبر یہ ہے اہم دیولپمنٹ یہ ہے کہ چیئرمین پیٹے ایمران خان کا کافلہ اسلام آباد ڈی چوک کے جانب رامادمہ ہے اس ناوات کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں اور ڈی چوک کے جانب گامزن ہیں کارکنان کی بڑی تعداد بھی ساتھ موجود ہیں ڈی چوک میں استقبال کے لیے پہلے سے کارکنان بڑی تعداد میں موجود ہیں دوسری جانب پولیس کی طرف سے شیلنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے کارکنان بھی جوابی پتھراؤ کر رہے ہیں ڈی چوک کے کچھ در قبل کے یہ مناظر ہیں جو آپ اپنی ٹیلویو سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ریڈ زون کی سیکیورٹی کے لیے فوج کو بھی طلب کر لیا گیا ہے چیرمن پیٹے عمران خان کا کافلہ اسلامباد ڈی چوک کے جانب روادوہ ہے چیرمن پیٹے عمران خان کچھ در قبل اسلامباد کی حدود میں داخل ہو چکے اور اب ان کا کافلہ ڈی چوک کے جانب روادوہ ہے کارکنان کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور چیرمن پیٹے عمران خان کے ساتھ بھی کارکنان کی بڑی تعداد آ رہی ہے دوسری جانب پولیس کی طرف سے شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے کارکنان بھی پتھراؤ کر رہے ہیں اس میں کچھ جوان بھی جو ہیں اہلکار وہ بھی زخمی ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے حکم کی اگر بات کی جائے تو سپریم کورٹ نے آج حکم بھی دیا انہوں نے کہا کہ جتنی بھی رکاوتیں ہیں انہیں ہٹا دیا جائے عمران خان نے کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ اب کوئی رکاوت اور پکڑ تھکڑ نہیں ہوگی اسناباد اور پندی کے لوگ ڈی چاک پہنچے